موسیقی آپ نامبیا افریقہ میں اپنے سفاری پر گھوم رہے ہیں جہاں دنیا میں چیتا کی سب سے بڑی آبادی رہتی ہے آپ لپت پرائے جانوروں میں سے ایک کو دیکھتے ہیں آپ رومانچت ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کر اتنا رومانچت نہیں لگتا جیسے ہی بڑی بلی آپ کو گھورتی ہے آپ کی گردن کے پچھلے حصے پر بال اگاتے ہیں یہ وہے مٹھ بھیڑ نہیں ہیں جس کی آپ امید کر رہے تھے چیتا دنیا کی سب سے بڑی ڈرپوک بلی ہے وہ اتنے ڈرتے ہیں کی افریقہ میں انسانوں پر کوئی بھی ریکارڈڈ حملے نہیں ہوئے ہیں لیکن ایک چیتا انسان کے لیے پھر بھی خطرہ ہے یہ دھیان میں رکھی کہ دنیا میں اس جانور سے تیز کچھ بھی چیز نہیں ہے لیکن کیا آپ کے سامنے کبھی آیا تو آپ کیا کریں گے کیا آپ کو شور کرنا چاہیے کیا آپ اس خوبصورت جانور کو مارے بینا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور چیتا اپنے شکار کو کیسے مارتا ہے ہم بڑی بلی کے چھیتروں میں جا رہے ہیں چیتا پہلے ہی اپنی سیما کا 90% کھو چکے ہیں ہم اس بلی کے آواز میں جتنی ادھک سڑکیں اور بستیاں بناتے ہیں اتنی ہی زیادہ ممکن ہے کہ وہ آپ پر حملہ کریں گے اگر آپ نے ہمارا ولف اٹیکس سے بچنے کا اپیسوڈ دیکھا ہے تو ان میں سے کچھ سٹیپس آپ کو سیم لگیں گے لیکن دھیان دیں یہاں کچھ الگ ہے سٹیپ ون ایک لکڑ بگھے یا شیر کی آواز کی ریکارڈنگ چلائیں بد نصیبی سے 70% چیتا کے بچوں کو لکڑ بگھا اور شیر جیسے شکاریوں کے دوارہ مار دیا جاتا ہے اس لئے وہ ان شکاریوں سے دور رہتے ہیں اس ویوہار کو شکاری پریہار کہا جاتا ہے اور یہ سبھی چیتوں میں ہوتا ہے چاہے ان کی عمر یا لنگ کچھ بھی ہو لکڑ بگھا یا شیر کی ریکارڈنگ بجانا انہیں ڈرہ دے گا سٹیپ 2 بھاگے نہیں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ چیتا 140 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے بینا رکے لگتار دوڑ سکتے ہیں اور وہ 2.5 سیکنڈ میں 0 سے 72 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار پکڑ سکتے ہیں وہ بہت فورتیلے بھی ہوتے ہیں اپنی بڑی پونچ کے سنتولن کا اوپیوک کرتے ہوئے وہ بہت تیز بھاگتے ہیں اگر آپ دوڑتے ہیں تو وہ سہج روپ سے آپ کا پیچھا کریں گے اس کے بجائے وہیں پر رکیں اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹیں اور انہیں جانوروں کے وپریت آپ اس بڑی بلی کے ساتھ آنکھوں کا سمپرک بنائے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ دھیرے دھیرے اسے واپس کہیں سرکشت اس تھان پر لے جاتے ہیں سٹیپ تھری چیتا کو ڈرائیں اب اگر کوئی سرکشت جگہ نہیں ہے جہاں آپ جا سکتے ہیں تو کوئی چیتے کو ڈرانے کی ضرورت ہے چلاتے یا تالی بجاتے ہوئے خود کو بڑا دکھائیں آپ چیتے کو یہ دکھان چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑے خطرناک جانور ہیں سٹیپ فور مرنے کا ناٹک کریں اگر آپ واپس نہیں لڑ سکتے ہیں تو زمین پہ گر جائیں اور مرنے جیسا ہو جائیں چلائیں نہیں چیتا آپ کو رات کے کھانے کے لیے نہیں کھانا چاہتے ہیں اس لئے اگر اسے لگتا ہے کہ وہ جیت گیا ہے تو وہ آپ کو اکیلہ چھوڑ سکتا ہے بس سنشت کریں کہ آپ ہر قیمت پر اپنی گردن کی رکشہ کرتے رہیں شیروں اور تیندوں کی طرح چیتے بھی اپنے شکار کو گلے سے لگا کر اور دم گھوٹ کر مار دیتے ہیں چیتا سندر اور راجسی جانور ہیں لیکن سبھی جنگلی جانوروں کی طرح انہیں دور سے دیکھا جا سکتا ہے آپ چیتے کی تلنا میں کونگر یا باغ دوارہ حملہ کیے جانے کی زیادہ سمبھاونہ ہیں ایسے ہی اور جانوروں سے بچنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہاؤ ٹو سروائب فرم ڈینجرز اور دیکھتے رہیے بچنے کے طریقے موسیقی 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 موسیقی